اسلام علیکم کیا حل ہے سب کا ای ہوپ کہ سب ٹھیک تک ہوں گے تو چلیں جلدی سے یہ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اچھل میں کلون والے ویلوگ کا ہی پارٹ ٹو ہے تو ہم ابھی زینٹرم گھوم رہے تھے تو ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہم ایک سائٹ سے اتر کے دوسری سائٹ پر جا رہے ہیں جس سائٹ پر مین سٹیشن ہے کلون کا اور اس سائٹ پر بہت پرانا چرچ بھی ہے تو ابھی ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور اس وقت شاپس آرموس ففٹی پرسنٹ کلوز ہو چکی ہیں اور موسم بھی آج بہت بارش فال ہے تو اتنا گھومنے کا مزہ نہیں آرہا تو یہ ہم بالکل چرچ کے قریب پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ انچا ہے ابھی اس میں کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے کیونکہ اس کو رینوویٹ کر رہے تھے تو ابھی اس وقت تو یہ بند ہو چکا ہے ویسے آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں کوئی اس کی ڈگٹ نہیں ہے تو کافی ہسٹوریکل سائٹ ہے یہ اور اندر سے بہت پیارا ہے یہ ان لوگوں کے آرٹیٹکچر کا پتہ چلتا ہے جیسے پاکستان میں مغلوں کی بنائیوی مسجدیں اور کلے وغیرہ ہیں اس طرح ان کا بھی جب یہاں پہ بات چاہتی تب اس طرح کے یہ لوگ چرچز بناتے تھے بہت ٹنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ جو چرچز ہوتے ہیں یہ میلی کیتھلک جو فرقہ ہے ان کا ان کے اندر تمیر ہوتے تھے تو یہ جی بہت زیادہ بارے سٹارٹ ہو گئی تھی تو ابھی مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا تو یہ ویڈیو اس لیے تھوڑی سی یہاں پہ خراب بنی ہے کیونکہ گلاسز کے آگے پورا پانی آ چکا تھا تو ہم بھاگ کے بہت مشکل سے یہ مین سٹیشن کے اندر ہم آگے ہیں اور ہم نے ٹرین بھی لینی تھی واپسی پی اور یہ کھانا ہم نے ساتھ میں پیک کروا لیا تھا تو ہم چلتے ہیں تو بڑی مشکل تھے بھاگ بھاگ کے ہم نے یہ ٹرین لیا ہے ہم کھا پی کے تھوڑا سا بچوں کے کپڑے بھی میں نے ٹرین میں ہی چینج کی ہیں تو کیونکہ کپڑے بلکل بھیگ چکے تھے یہ سامنے آپ میرا کوٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ بھیگ گیا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے پھر میں پہنوں گی تو بچوں کے شوز بھی اتار دیا ہیں اور بڑے ریلیکس ہوکے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آل موسٹ اس وقت ہم نے ٹرین لی تھی نو بچ کے چوبیس منٹ پہ تو جناب ہم زیادہ ویڈیو نہیں بنائی رستے میں کیونکہ ہم بہت تک چکے تھے تو یہ ہم زیگن کے سٹیشن پہ گیارہ بچے بلکہ سارے گیارہ ہو رہے ہیں اتر چکے ہیں اور یہ ہماری ٹرین تھی جس پہ ہم آئے ہیں تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی تو چلتے چلتے آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں آج کے دن کی جو کہ میں کیپچر تو نہیں کر سکی لیکن میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو ٹرین سے ہم بہت مایوس تھے کیونکہ بہت لیٹ تھی ٹرین ایڈیر گھنٹے کا ٹرائیول ٹائم تھا لیکن دو گھنٹے جاتے ہوئے بھی لگے اور آتے ہوئے بھی دو گھنٹے ہی لگے ہیں تو جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے شاید چیپ ٹکٹس کی وجہ سے ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں نورملی بھی ہوتی تھی لیٹ لیکن ابھی بہت زیادہ ٹرینز لیٹ ہو رہی ہیں تو یہ اس ٹرین کے اوپر نشت آئین سٹرائیگن لکھا ہوئے کہ ابھی اس پہ چڑنا منع ہے کیونکہ ابھی یہ جا نہیں رہے ابھی اس کی صفائی وغیرہ ہوگی تو اس کے بعد یہ جائے گی تو ایک اور مطلب غلط بات یہ ہوئی ہے بیڈ یہ ہوا ہے کہ اس ٹرین میں چارجنگ پوائنٹس نہیں تھے نورملی یہاں ٹرینز میں چارجنگ پوائنٹس ہوتے ہیں تو میرے موبائل میں بیٹری بھی بہت کم تھی اسی لیے واپسی پہ اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے تو یہ ہم زیگن کے مین سٹیشن پہ ہی ہیں ہم ابھی یہاں سے لفٹ لیں گے اور دوسری سائٹ سے پہ پیدل چل کے ہم اپنی گاڑی کی طرف جائیں گے ابھی ٹرین سٹیشن پہ سے انسان نہیں چھائی ہوئی ہے کیونکہ ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں ابھی ادھر دو تین بچارے سٹوڈنٹس گھوم رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ اب ٹرین آئے گی تو ابھی اس ٹرین سے کوئی ٹرین نہیں جائے گی صرف کلون جا رہی ہے فرینکفرٹ جانے والی جو ٹرین ہے وہ صرف آنی ہے ابھی واپس نہیں جائے گی اب جو بھی ٹرین جائے گی یہاں سے وہ صبح ہی جائے گی تو وہ بچارے بہت پریشان ہو رہے تھے آئی ڈونٹ نو وہ کیا کریں گے نورملی تو یہاں پہ ایپ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاس ٹرین کپ ہے شاید وہ لوگ نیو ہوں گے یہ مین انٹرنس ہے زیجن بان آف کی یہ سامنے سے دوسری زائد پہ ٹیکسی اور بسز بغیرہ کا سٹیشن ہے تو ابھی یہ بالکل سامنے سے ہم لفٹ لیں گے میرے مائن میں ابھی بھی ان سٹورنٹس کے بارے میں ہی خیال آ رہا ہے یہ بھی لگتا ہے اس کو بھی ٹرین کا انتظار ہے یہ بھی اپنے سارا سوٹ کیسز اور بیگز وغیرہ لکھے بیٹھا ہوئے پچارا تو جو نئے نئے ہوتے ہیں کافی مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ ٹرین کا شیڈول سمجھنے میں دیکھنے میں ٹرینز کیونکہ آپ نے ڈائریکشن دیکھنے ہوتی ہے کہ اس ڈائریکشن میں ٹرین جا رہی ہے اور اس ڈائریکشن میں بیٹھنا ہوتا ہے ویسے تو اگر کبھی کسی کو مشکل ہو تو یہاں پہ ایک ایپ ہے ڈی ڈوئچے بان نیویگیٹر کے نام سے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ جرمنی کے جو ٹرینز کے روٹس ہیں جہاں سے آپ کو بس ٹرین لینی ہے اس میں ایون کہ اگر آپ گھر سے بیٹھے ہوئے اس میں ڈالیں مجھے اپنے گھر سے فار اگزمپل کسی اور سٹی میں جانا ہے تو وہ اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو گھر سے کونسی بس ملے گی بس کے بعد آپ کونسی ٹرین سٹیشن پہ جائیں گے اور کس ٹرین سٹیشن پہ آپ کو چینج کرنی ہے ٹرین اس میں ساری انفرمیشن دی ہوتی ہے تو لیکن نیا نیا جب بندہ آتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا تو نئے لوگوں کے لئے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں بھی بارش ہو رہی ہے بارش والا موسم ہے لیکن شکر ہے ابھی بارش تیز نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ جب ہم گاڑی تک واک کر کے جائیں تو بارش نہ ہو ابھی ہمیں آلموسٹ دس منٹ کی واک کر کے جانے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آج کے دن بہت ہی زیادہ تھکاوٹ والا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ ہم گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے تو میں تو سب کو یہی ریکوینٹ کروں گی کہ اگر آپ نائن یورو کی ٹگٹ لے کے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو آپ صبح صبح گھر سے نکلیں اور اگر آپ کو کہیں دور ٹرائول کرنا ہے تو پھر آپ اپنے مائن میں رکھیں کہ اگر آپ کی پہلی ٹرین لیٹ ہو جائے گی تو پھر نیکس ٹرین آپ کو نہیں مل سکے گی تو پلیز آپ لوگ اپنے مائن میں اگر دو گھنٹے کا ٹرائول ہے تو آلموسٹ تین گھنٹے کا ٹائم اپنے مائن میں لے کے نکلیں اگر آپ ٹرین پر ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں یہاں بھی حالات اس وقت کوئی ڈیویلپٹ کنٹری والے نہیں ہیں پاکستان جیسے ہی حالات ہوئے ہوئے ہیں ٹرینیں بہت لیٹ ہو رہی ہیں اور بہت بہت زیادہ ان میں لوگ بھی ہوتے ہیں بگ سٹیز میں سپیشلی ٹرین سٹیشنز پر بہت زیادہ رش ہے ٹرینز کے اندر بہت زیادہ رش ہے ہمارا سٹی تو اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے تو اس لئے یہاں پر اتنا زیادہ رش نہیں تھا ٹرین میں یہ یہاں سے نیچے سے زیکن کی مین موٹر وے گزرتی ابھی تو رات ہے تو اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو تو بس تھوڑی سی واک رہ گی ہے اور پھر ہماری گاڑی آ جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں تو دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ نیکس ٹھوم ویلوگ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی